میں آپ صاحب سے منوجہ صاحب سے منوجہ صاحب سے اور آپ صاحب سے یہ ایک ہی گزارش کروں گا میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کہ جمہو کشمیر کی عوام صرف چاہتی ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل ہو ایک جمہو کشمیر ہو جو نائٹی فورٹی ساون سے پہلے جمہو کشمیر تھا اس جمہو کشمیر کا سپنا ہر ایک جمہو کشمیر کا ناغرک دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ میں بکارج بٹی اور میرا آدھا پریوار اس پار کشمیر میں ہے جس میں سے دو بوا میرے انتقال کر چکے اور میرے تایاجی بھی انتقال کر چکے ہیں اور ادھر بھی میری فیملی انتقال کر چکی ہے اور ایسے ہزاروں جو ہمارے کشمیر کے پیر پنجال کے لوگوں کے آدھا پریوار ادھر ہے جو اپنے مشکل میں پریشانی میں خوشی میں موت میں ایک دوسرے سے ہم نہیں مل سکتے تو ہمارا قصور کیا ہے ہمیں کیوں نہیں ایک دوسرے سے ملنے دیا جا رہا ہے لڑائی اگر ہندوستان پاکستان کی ہے تو کشمیریوں کے بیچ بارڈر کیوں بنائی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے کشمیر کے اندر یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ خونی لائن ہے اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو ملنے دیا جائے اس کے بعد کشمیر کے اوپر پاکستان سے چرچہ ہو بات ہو اور سیریس طریقے سے کشمیر ایشو کو اڈرس کر کے کشمیر کا ایک پیس فور سلیشن نکال کے کشمیریوں کے زندگیوں کے بہتر کرنے کے لیے یہ سوچنا ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں اور جمع کشمیر کا عام نوجوان سوچتا ہے جہاں تک مجھے پتا ہے اور جمع کشمیر کا ایک ایک نوجوان بہن بزرگ ماں باپ بیٹا یہی سوچتا ہے کہ ہم کو وہ زندگی دی جائے جو زندگی ایک دلی والا جیتا ہے ایک مہاراسترہ والا جیتا ہے جس کو ڈر نہ ہو باہر نکلنے میں جس ماں کو بچے کا ڈر نہ ہو کہ میں بچہ سکول جا رہا ہے وہ صحیح سلامت آئے گا یا نہیں آئے گا وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے کے لیے وہ زندگی دی جائے جیسے دلی میں دی جاتی ہے اتر پردیش میں دی جاتی ہے مہاراسترہ میں دی جاتی ہے یا سلام آباد میں دی جاتی ہے نائنٹی فورٹی سیون سے ہم لوگوں کو مارا جا رہا ہے انڈیا پاکستان بنے نہیں تھے اس سے پہلے جمہو کشمیر پیتھاس ہے ایک بہت بڑی ریاست کو ٹکڑو میں بانڈ دیا جس کے پانچ ٹکڑے ہیں گلگت ہے اس پارد جس کو آزاز کشمیر کہا جاتا ہے جمہو کشمیر لداخ کا حصہ بنا دیا چائنہ کے پاس کشمیر کا حصہ ہے تو ہمیں ٹکڑو میں بانڈ دیا اور ٹکڑو میں بانڈ کے ہر ایک نے اپنا استعمال کے لیے ہم لوگوں کو جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک چاکلیٹ ہے اس کی طرح توڑ کے ہر ایک کھانا سکھ رہا ہے اور کھانے کھا رہا ہے آج دن تک ہندوستان میں بھی راجلتی ہوتی ہے کشمیر کے اوپر پاکستان میں بھی راجلتی ہے کشمیر کے اوپر لیکن کشمیریوں سے آج دن تک نہیں پوچھا گیا کہ آپ کیا چاکتے ہو کشمیری صرف چاہتا ہے آمن پیس پرسکون اور اپنا حق جو نائنٹی فورٹی سیون سے آج دن تک ہم سے وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے لیکن یہاں الٹا ہوا بھارت میں جو وعدے کیے گئے وہ تو پورے نہیں کیے گئے الٹا جو تھا ہمارے پاس وہ بھی ہم سے چھینہ گیا چاہے وہ آٹانمی کی بات کریں پردان منطری کو مکھے منطری میں کیسے شفٹ کرنا ہو نائنٹی سیون میں کس طریقے ساتھ داندلی کرنی ہو جو ماسک لیڈر تھے جو اچھے لوگ تھے ان کو جیتے ہوئے چناؤ ان کو کیسے جنوں میں بند کر دیا گیا پھر وہاں سے ملٹنسی سٹارٹ ہوئی سب کو پتا ہے اور اس کے بعد آج دن تک زیادتی اور ظلم کے بغیر کشمیریوں کو کچھ نہیں ملا کسی بھائی نے یہاں بات کی ہوگی کشمیری ہندو پندر کی کوئی کہے گا کشمیری مسلم کی لیکن میں کہوں گا جمعہ کشمیر کے لوگوں لوگوں نے سفر کیا ہے اور آج دن تک کر رہے ہیں اور یہ اب بند ہونا چاہیے آج جو جمعہ کشمیر میں اس ٹیم جو ہو رہا ہے وہ ایک دکھانے کے لئے شو آف ٹی وی کبر میں بھی آتا ہوں ڈیبیٹ پہ مجھے بھی پتہ ہے کہ ٹی وی پہ کیا دکھایا جاتا ہے آپ کو شو آف تو بہت کیا جا رہا ہے دیش میں بھی شو آف کیا جا رہا ہے دنیا میں بھی شو آف کیا جا رہا ہے ابھی میرے ہی ڈسٹک میں اور جو رہی پیر بجال سے ہوں میں پیر بجال کشمیر سے پیر بجال میں عمید شاہ صاحب نے اسی ہزار لوگ بلائے اور اس کے بعد بارہ مولہ بلائے بھارت کے عوام کو یہ دکھایا گیا دیکھئے جی کشمیری کتنا ہمارے ساتھ ہے لیکن دوکھے سے بلائے گیا پہاڑیوں کو بولا گیا کہ ہم آپ کو ایسٹی دیں گے ہرجوری میں بھی وہی ہوا اور بارہ مولہ میں بھی وہی ہوا پہاڑیوں کو گجرو سے لڑایا گیا آئے دو قبیلے بنا دیئے گئے اور آمنے سامنے آج ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آ چکے ہیں ایک کہہ رہا میں پچھڑا ہوں دوسرا کہہ رہا میں پچھڑا ہوں آج جمہو کشمیر کاز جو تھا جس کے اوپر ہمیں کام کرنا تھا اس سے ہمیں بھٹکا کے ایک چھوٹے چھوٹے کاز کے اوپر لگا دیا گیا میں آپ صاحب سے منوجہ صاحب سے منوجہ صاحب سے اور آپ صاحب سے یہ کی گزارش کروں گا میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کہ جمہو کشمیر کی عوام صرف چاہتی ہے جمہو کشمیر کے مسئلے کا حل ہو ایک جمہو کشمیر ہو جو نائٹی فورٹی ساون سے پہلے جمہو کشمیر تھا اس جمہو کشمیر کا سپنا ہر ایک جمہو کشمیر کا ناغرک دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ میں وقارج بٹی اور میرا آدھا پریوار اس پار کشمیر میں ہے جس میں سے دو بوا میرے انتقال کر چکے ہیں اور میرے تایا جی بھی انتقال کر چکے ہیں اور ادھر بھی میری فیملی انتقال کر چکے ہیں اور ایسے ہزاروں جو ہمارے کشمیر کے پیر پنجال کے لوگوں کے آدھا پریوار ادھر ہے جو اپنے مشکل میں پریشانی میں خوشی میں موت میں ایک دوسرے سے ہم نہیں مل سکتے تو ہمارا قصور کیا ہے ہمیں کیوں نہیں ایک دوسرے سے ملنے دیا جا رہا ہے لڑائی اگر ہندوستان پاکستان کی ہے تو کشمیریوں کے بیت بارڈر کیوں بنائی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے کشمیر کے اندر یہ جو لائن آف کنٹرول ہے یہ خونی لائن ہے اس کو جل سے جلد ختم کیا جائے اور کشمیریوں کو ملنے دیا جائے اس کے بعد کشمیر کے اوپر پاکستان سے چرچہ ہو بات ہو اور سیریس طریقے سے کشمیر ایشو کو اڈرس کر کے کشمیر کا ایک پیس فور سلیشن نکال کے کشمیریوں کو زندگیوں کے بہتر کرنے کے لیے آگے کے طرف دیکھا جائے شکریہ شکریہ